ادارے معافی مانگیں عمران خان سے اور ہماری لیڈرشپ سے ہمارے ورکر سے جنہوں نے ہمارے بندے اٹھائے جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے قتل کیے جنہوں نے تشدد کیا جنہوں نے بربریت کا محول قائم کیا جنہوں نے اس ملک کے نظام انصاف کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جنہوں نے فارم فارٹی فائیو کے مطابق ہم جیتے ہوئے لوگ تھے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے اٹھا کر کے ان ڈاکوں اور چوروں کو مسلط کر دیا ج جو میرا اور آپ کا پیسہ تو چورا کے لے گئے تھے اب عوام کے منڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے اس کے فیسیلیٹیٹرز کون ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی فیسیلیٹیٹرز نہ ہوتی تو ایک دن بھی ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا تھا ادارے معافی مانگیں عمران خان سے اور ہماری لیڈرشپ سے ہمارے ورکر سے جنہوں نے ہمارے بندے اٹھائے جنہوں نے ظلم کیا جنہوں نے قتل کیے جنہوں نے تشدد کیا جنہوں نے بربریت کا محول قائم کیا جنہوں نے اس ملک کے نظام انصاف کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جنہوں نے فارم فارٹی فائیو کے مطابق ہم جیتے ہوئے لوگ تھے ہمارے منڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا اور انہوں نے اٹھا کر کے ان ڈاکوں اور چوروں کو مسلط کر د کیا جو میرا اور آپ کا پیسہ تو چورا کے لے گئے تھے اب عوام کے منڈیٹ پہ بھی ڈاکہ ڈالا ہے اس کے فیسلیٹیٹرز کون ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ ان کی فیسلیٹیٹر نہ ہوتی تو ایک دن بھی ان کا اقتدار باقی نہیں رہ سکتا تھا